ہیلو گائز آج ہم ڈارک انٹر کا چپٹر فورٹی ایکسپرین کریں گے وہ اندر آکے دیکھتا ہے تو اس میں ایک فلیس بیک تکھایا جاتا ہے ہمیں چپٹر فورٹی کی سٹارٹنگ میں کہ ایک سٹار سٹی کے ایک پینکل پاور تھا بہت زیادہ طاقت اور ایک ایمپرار تھا جیان بو اور وہ اس کو کچھ سمیہ پہلے کے لیے اس کو فائف گریٹ لوڈز یعنی فائف ایمپرار میں مانا گیا پر وہ کچھ سمیہ پہلے ایک بہت ہی کمجور بہت ہی بوٹم سٹی کا سب سے بوٹم ایمپرار تھا پر ایک دن وہ ایک روئنز میں گیا اور وہاں پہ اسے ایک سکرپٹر ملی بک ملی اور جس بک سے وہ اچانک کتنا زاکت ہو رہ گیا اس بک کا نام نیروانہ تھا اور اس کے پیج کچھ پٹے ہوئے تھے پھر پھر اس نے کیسے نے کیسے اس کی پاور کو مینیج کیا اور وہ بہت ہی طاقتر بنتا گیا اور اس کی بیٹل سپریٹ بھی بہت ہی جلدی جلدی طاقتر ہوتی گئی اور پھر پرجنٹ دکھایا جاتا ہے بیمینگ کے ہاتھ میں بھی کچھ ایسی ایک سکرپٹر بک ہوتی ہے اور کہتی ہے اب وہ سکرپٹر میرے ہاتھ میں ہے اور وہ سوچتا ہے پر یہ سکرپٹر بہت ہی سٹرونگ مانی جاتی جہاں تک مجھے پتا ہے اور جو سپریٹ اس کی جو بیشٹ ایمپرر تھا اس کی جو سپریٹ بیشٹ بہت ہی جلدی طاقتر ہوتی گئی تھی سائد اور مجھے یہ بھی سنتا ہے کہ یہاں پر اس سارے کھجانے میں کوئی بھی ویلیوبل چیز نہیں ہوگی اس سکرپٹر سے زیادہ اور وہ سکرپٹر کو تھسکا لیتا ہے اور اپنے پیچھے چھپا لیتا ہے اور ان لڑکیوں کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ مجھے نے کچھ لے لیا ہے اور وہ پھر ان دونوں لڑکیوں کو کہتا ہے اب تم کچھ نہ کچھ ٹریجر میں سے اٹھا لو اور جلدی کرنا اپنے مدر کو اس کا مار دیا اس کے چیلے جلدی آئیں گے اور ہم سے بدلہ نہیں کوشش کریں گے ہمیں یہاں پر جندہ مارنے ہی کوشش کریں گے وہ اور وہ کہتا ہے یہی چیز بتاتا ہے ان کو تب ہی وہ لڑکی بھاگتی ہے اور انڈر کہتے ہیں ہم انڈرسٹین بلیک ویڈو بھی ڈھونڈتی ہے کچھ کھجانہ لینے کے لیے جاتی ہے تو بیمنگ کی نظر سنوپول پر پڑتی ہے سنوپول ایک بیل اس کے ہاتھ میں گنٹی ٹائپ کی ہوتی ہے کچھ ان کی ٹریجر میں سے ہی آرٹیفیکٹ اور وہ جو سور تھا ان کے ساتھ اس کو پیل رہی ہوتی ہے اس کے سر پر پٹا کری ہوتی ہے تب بیمنگ اس سے گنٹی لیتور کہتا ہے سنوپول تم کیا کر رہی ہوئے کیا پوائنٹ ہے اس کا کرنے سے اور جیسے اس بیمنگ اپنے ہاتھ میں اس بیل کو لیتا ہے اس کی جو پاور اور انرجی ہوتی ہے وہ بیل اپزورب کرنے لگ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسے پوسیب رہ سکتا ہے میں اس سے اپنا ہاتھ چھٹا نہیں پا رہا ہوں کیا کروں کیا کروں تب ہی اس کو اپنے آگے بہت سارے مونگ سے دکھائی دیتے ہیں اپنے سب کونچس مائنڈ میں تب ہی اسے نیرمانہ کی یاد آتی ہے اپنے اس کی سکرپچر کی یاد آتی ہے کہ یہ بیل میری پاور کو یہ سائد ریفائننگ بیل ہو سکتی ہے بیٹھ جاتا اور کلٹیویشن کرنے لگ جاتا ہے اور کلٹیویشن کے دوران وہ ساری پاور کو اکٹھا کرنے کوشش کرتا ہے جو بیل اس کے اندر سے نکال رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی سکرپچر میں اس کو سٹور کر رہا تھا اور سکرپچر کے منطروں کو چانٹ کرتا ہے اور اس بیل کے اندر ساری پاور کو سٹور کر لیتا ہے اور بیل پوری ترہ سے ریفائن ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور بھی بلیک ویڈو اور لڑکی چوک جاتا ہے اس کے اندر سے بہت سارا اورہ نکل رہا ہوتا ہے تبھی بھی ہمیں کہتا ہے ہاں میں آخر کار سکسیڈ ہوئے گیا بلے اس ریفائننگ کو سول ریفائننگ بیل کو ریفائن کرنے میں اب یہ میری ہے بلیک ویڈو یہ سن کر چوک جاتی ہے اور لڑکی بھی چوک جاتی ہے کیا سول ریفائننگ بیل وہی ماسٹر چان کے ہاتھ میں اب یہ ماسٹر چان کیا حکم مانے گی تب بلیک ویڈو بھی اس کا نام سن کر چوک ہی رہی ہوتی ہے یہ تو لوشٹ میجیکل ویپن ہے وہ لڑکی بتاتی ہے تب ہی وہاں پر بوکم پاتا ہے بہت تیز اور ساری زمین ٹوٹنے لگ جاتی ہے تب بلیک ویڈو کہتی ہے کیا ارتکک آ گیا ہے تب بلیک ویڈو اور سب بیمینگ کہتا ہے یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا بہت جلدی باہرہ میں گوڑا شاہ اور وہ اس کلر بائی بھی دکھائے جاتا ہے بیمینگ بھاگا بھاگا آ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کیا ہوا تب یہ لوگ بولتے ہیں بیمینگ کہتا ہے ان سب کو جلدی سے جلدی سے یہاں سے نکلو سب ہی کے سب ہی لوگ یہاں سے نکلو یہ کیو گرنے والی ہے جلدی گرنے والی ہے سب ہی روک چوک جاتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتے ہیں باہر کی طرف اور ان کے پیچھے بھی چٹان پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جو کچھ لوگ آگے جا رہے تھے ان کے اوپر چٹان آکے پڑھ جاتی ہے اور ان کے آگے کا راستہ بھی بند ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں تو اب تو راستہ بند ہو گئے اب کیا کرے ہم تو فست گئے ہیں ہم تو مارے گئے سبھی کے سبھی سبھی پینک ہو جاتے ہیں تب ہی بیمینگ پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک چٹان توڑ کر جو ولف ہوتی ہے وہ باہر نکل کے آتی ہے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے وہ ولف کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو راستہ دکھانے کے لیے آ جاتی ہے ولف کہتی ہے میری پیچھے آؤ اپنی لینگویج میں اور انہیں راستہ دکھاتی ہے ایک دوسرا ہول اس کے پیچھے پیچھے بیمینگ اور سب چلے جاتے ہیں کہتا ہے کہ تری ٹیل فوکس کا پیچھا کرو اس نے راستہ ڈگ کیا انہیں راستہ کھوڑا ہے تو سبھی لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور باہر نکل کے آ جاتے ہیں اور وہ کیو پوری پوری نیچے گر جاتی ہے فوکس باہر نکلتی ہے گوڑا شاو باہر نکلتا ہے کہتا ہے بوس فائنلی بھی مینج باہر آنے میں وہ کامیاب رہے ہیں اور اب مجھے شانس میں ساس آئی گوڑا شاو وہاں پر پھیل جاتا ہے اور کہتا ہے اور آخر کار یہ انڈرگراؤنڈ سڈنلی ایسے گیلہ کی رہا کیوں بوس کچھ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں تبھی بھی سوچتا ہے اور کہتا ہے مدر کوپس کے انڈرگر میں بہت سی کوشٹ انسیکٹس تھے جو کی دراروں میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سوچا ہوا کہ ہماری مدر مر چکی ہے تو انہوں نے ساری دراروں کو کھوکھلا کر دیا اور ہمیں جندہ مارنے کی کوشش کی دفنانے کی کوشش کی پر وہ ناکام ہے اس ولپ نے ہمیں بچایا تبھی وہ ولپ کی طرف لکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا تم باگ گئی ہوگی مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم ہمیں بچانے آوگی تبھی وہ اس کے وہاں پر کھڑی رہتی ہے بیمینگ اسے پانچ گولیاں دیتا ہے وائٹ جیڈ بون کی کہتا ہے میں تمہیں وہ ٹریجر تو نہیں دے سکتا وہ تو سارا کا سارا دب گیا پر وہ جو میں نے پرومیس کیا تو تمہیں 50% دینے کے لئے پر میں تمہیں ابھی کے لئے وائٹ جیڈ بون یہ کی 5 گولیاں دیتا ہوں ولپ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور وہ 5 گولیاں کے لیتی ہیں اور اسے کچھ بولتی ہے بیمینگ اسے سن کر چوک جاتا ہے تبھی گوڑا سا اسے آگے پوچھتا ہے باقی کر اس فوقس نے کیا کہا آپ سے تبھی وہ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ انڈرگراؤن پلیس پہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آکے لڑتے تھے اس ٹریجر کے لئے اور روز روز دیکھتے تھے پر اب کوئی چجنتا والی بات نہیں ہے وہ نیسے ہی تو دپن ہوئے میں اس کو سارے کے سارے کو کھوڑ کے نکال لوں گے اپنے آپ کے اکیلے میں بیمینگ کو اس کو بتاتا ہی کہ یہ اس نے کہا تھا اس کو تبھی وہاں پر سوڑ سرابہ سوتا ہے ہوا میں ایک باج آتا ہے اور تبھی سیسٹر اور اس کا بھائی ہوتا ہے سیسٹر کو کہتا ہے سیسٹر دیکھو کینگ وان آگئے ہیں ایلڈر آگئے ہیں لو انفورسمنٹ میں سے یعنی کوئی پولیس ہے ان کے وہاں کی وہاں سے کوئی میمبر آیا ہے ان کے وہاں کا تبھی بیمینگ کہتا ہے ایلڈر آف لوٹسمنٹ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ ایلڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایگل پر سے جو باج شاہ ہوتا ہے اس کا گریفن ٹائپ کا وہ اس پر سے نیچے اترتا ہے جو اس کا بھائی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے ایلڈر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تبھی وہ بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے تمہیں واپس سیٹی میں بلایا کیا تمہیں کچھ ملایا ان سنٹ بودھا ٹاؤن میں وہ لڑکی پر اسام ہو جاتا ہے کیونکہ سارا ٹریجر تو دفن ہو چکا ہے تبھی اس کا بھائی کچھ ٹریجر اس کے پاس ہوتا اس کے بھائی کے پاس وہ کہتا ہے آپ چنتہ مت کیجئے میرے پاس کچھ ہے جیادہ تو نہیں ہے بردر اپنی بہن کو بتاتا اور اس کا ایلڈر کو یہ دس ٹریجر جب یہ مجھے باہر نکلتے سمجھ ملا یہ تبھی وہ آدمی اسے چیک کرتا ہے وہ ایلڈر اسے چیک کرتا کہتا ہے یہ تو پیور یوان اینرڈی ہے اس میں سے اورا ایمپرر ہنٹر جیتنا نکل رہا ہے یہ بہت پرائیسلس ٹریجر ہے اس ٹریجر کے مدد سے ہماری فیملی اور طاقتور ہو سکتی ہے ہم اپنا لیول انکریز کر سکتے ہیں وہ لڑکا خوش ہو جاتا ہے کہ ایلڈر نے میرے جو ٹریجر کو ریکنائز کیا جانا تبھی گوڑا ساو کو سمجھ جاتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ٹرابل ہونے والا ہے تبھی لڑکی کہتی ہے سانگیون اپنے برادر کو کہتی ہے چپ ہونے کو کہ تم بودھ رہے ہو انہوں نے ہماری جان بچائی ہے تم اتنی سیمیلس کیسے ہو سکتے ہو کہ تبھی ان سے لڑنا چاہتے ہو اور تبھی لڑکا کہتا ہے ان باسٹرڈز نے ہمارا ٹریجر چھرانے کوشش کی ہے وہ ہماری بیلونگنگس ہے ہم انہیں ایسے لے کے جانے نہیں دیں گے اب ہمیں چنٹہ کرنے کی زورت بھی نہیں ہے اب ہمارے ساتھ ایلڈر ہے اب ہم بائی فورس ان سے وہ ٹریجر چھین سکتے ہیں تبھی وہ کہتی ہے سٹ اپ چپ ہو جاؤ اور اس کو جوڑ دار پنچ مارتی ہے تم باتمیج کہیں کے اور تبھی وہ ایلڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جیو تم ڈیسینڈڈ اور وانگ فیملی کی فورسمنٹ کا تو مجھے بتا سکتے ہو کیا تم بتانا چاہ رہے تھے تبھی وہ بتاتا ہے دا آوٹسائیڈرز یہ انہوں نے ان کے پاس ٹریجر ہے ہمارا اور وہ انڈرگراؤنڈ فیملی انڈرگراؤنڈ پیلس کے جو اندر کی طرف انہوں نے بہت ہی پاور ہول ٹریجر ملا ہوا ہے تبھی بیمینگ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے اب تبھی بیلیک ویڈو بھی کہتی ہے اب دیکھو اتنے شیملس اور اتنے انگریٹ فول آدمی ہم نے پہلے دیکھا وہاں فیملی کے سارے میمبر ہی ایسے ہیں کیا اور یہ سارے گروپ پوری فیملی انیمل سے بھری ہوئی ہے جو اپنے بھی کبھی بھی کوئی کسی کو تھنک فول نہیں ہو سکتی اور تبھی بڑا ساو کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں تو یہ بعد میں ٹربل کریں گے کچھ نہ کچھ تبھی وہ لڑکا کہتا ہے تم اپنے اپنے آپ کو بلیم کرنا چاہیے سٹوپڈ تم نے ان سے پنگا لینے کی کوشش کی تبھی وہ ایلڈر کہتا ہے اب یہ سارا کا سارا کھجانا مجھے دے دو سارا کا سارا کھجانا واپس کر دیا تو تمہیں میں پین لیس تیس جوں گا تم اس کی چندہ کرنے کی زورت نہیں ہے تبھی بھی کہتا ہے اچھا یہ بات ہے اگر تم میں ہمت ہے اور لے سکتے ہو تو لے کے دکھا دو اور وہ گز سے میں آ جاتا ہے تم بہت ہی بریب لگ رہے ہو کے اب اتنے صوف کرنے کی جرد مت کرنا تم تمہیں پتا نہیں تمہارا کس سے پالا پڑ رہا تم رونگ پرشن سے پالا لے رہے ہو اور اپنے اندر سے اور ریلیز کرتا ہے بہت سارا اور پیک ووریر لیول ہنٹر ہوتا ہے اس کی جو گوڑا سارا دیکھ کر بتاتا اس کی انرجی کو اور سول سلیئر نام کا ایک ایک سر بناتا اپنی انرجی سے آوام میں اور اس سے کہتا گو اور ان کے اوپر اس سے حملہ کرواتا ہے بلائک گوڑا یہ دیکھ کر چوک جاتی ہے اس کے اٹیک کو اور ان کے آگے وہ اٹیک پڑتا ہے اور سبی اس اٹیک کو ڈوچ کرتا ہے کیسے نی کیسے اوڑ مین میں اتنی چاہتا ہو یہ اپنے آپ کو زیادہ ہی مان رہا ہے اور گوڑا سارا اس پر اپنے فین سے حملہ کرتا جو دار پر اس کے فین کو بیویین اسے کہتا ہے کی یہ میجک سکیل یوڈ کر رہا تمہارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تم اس جیت نہیں پاؤگے اس بڑے کو مجھ پر چھوڑ دو اور یہ چیپٹر 40 یہ پر ختم ہوتا ہے آپ کو چیپٹر 40 کی اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا سبس